محنور مراج پر وزرالہ کے عہدے پر فائز ہوں گے پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی انتخابات میں کانٹے کے مقابلے کی امید اس وقت کی جا رہی ہے اور اس کا فیصلہ ہونے میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے نون لیک اور پی ٹی آئی کے جانب سے بھرپور انتخابی مہم چلائی جو اب اقتطام کو پہنچ چکی ہے پی ٹی آئی موجودہ حکومت پر مسلسل دھاندلی کے الزامات بھی لگا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن پر بھی مسلسل دباؤ بڑھا رہی ہے جبکہ نون لیک اب بھی سولہ سیٹیں کا بہت سانی جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے نون لیک کو تقریباً دس سیٹیں اور پی ٹی آئی کو تیرہ سیٹیں اس وقت درکار ہے بات کرنے کے لئے سکائپ پر ہمیں جوائنگ کیا ہے سینئر تجزیہ کار نواز رضا صاحب نے سر آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ نواز صاحب آپ سے جانا چاہوں گے سب کی نظریں اس وقت زمنی انتخابات پر ٹھہری ہوئی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں تخت پنجاب پر کس کی حکمرانیوں کی دیکھیں یہ جو بیس زمنی انتخابات ہیں یہ نہ صرف پنجاب کی حکمرانی کا فیصلہ کریں گے بلکہ یہ مستقبل کی سیاست کا فیصلہ بھی کریں گے یہ صرف یہاں تک بات نہیں رہی گی اگر تو حمزہ شہواز نوز سیٹیں چاہیئے ان کو دس سے نوز سیٹیں لے لیتے ہیں تب بھی وہ پنجاب کے وزیر اعلی رہتے ہیں لیکن عام تاثر تو یہی ہے کہ وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہواز منتخب ہو جائیں گے لیکن برحال یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کہ آپ کسی ایک فریق کی حکمر رائے دے دیں کیونکہ مقابلہ بڑا سخت ہے اور یہ جو فیصلہ ہوگا یہ ہر نشست پر بہت بڑی لین کے ساتھ نہیں ہوگا بڑے کم مارجن پر فیصلہ ہوگا کہیں چند ہزار پر فیصلہ ہوگا کہیں چند سو پر فیصلہ ہوگا لیکن برحال یہ مقابلہ بڑا سخت ہے اور دونوں طرف سے پورا زور لگایا گیا ہے دیکھیں ایک طرف بہت بڑا لیڈر جس کو پہستان کا کہتے ہیں ان کے بڑے فالورز ہیں عمران خان گلی کچھے میں جلسے کرتے رہے دوسری طرف ان کے مقابلہ مریم نواز نہیں کسی اور بڑے لیڈر نے ان کا مقابلہ نہیں کیا نہ ہی میاں نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر کوئی ٹیلی فون کال کی اور ٹیلی فون پر کوئی خطاب کیا بلکہ یہ براہ راست ایک مقابلہ تھا مریم نواز اور عمران خان کے درمیان اگر عمران خان یہ نشستیں ہار جاتے ہیں تو یہ معمولی شکست نہیں ہوگی ان کے لیے یہ ان کی شخصیت کے لیے بڑا اس میں اثر انداز ہوگی عمران خان صاحب کے لیے ایک چونکہ بڑے لیڈر ہیں بڑے جلسے کرتے ہیں اگر پنجاب میں اتنے جلسے کرنے کے بعد بھی آر جاتے ہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ان کی سیاست پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے بہرحال یہ ایک بڑی بات بلکر واضح ہے کہ پنجاب کی عمرانی کا فیصلہ یہ بیس نشستیں کریں گے اور یہ پہستان میں اس طرح کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کہ کسی صوبے میں یا کسی مفاق میں چند سیٹوں کے مارجن پہ حکومت بنتی اور بگڑتی ہے اور یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا دونوں جماعتوں کو ایک امتحان میں ڈالا ہے اب اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ سے نکلے گا وہ بہت دور بات نہیں کل کی بات ہے اور کل آپ دیکھیں گے صورتحال بلکر واضح ہو جائے کل پانچ بجے کے بعد ایک نئی صورتحال ہوگی لوگ اب یہ بھول جائیں گے کہ جیسے کس کے بڑے تھے کسی چھوٹے تھے پھر گنتی شروع ہو جائے گی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں دونوں جماعتوں کی لائف لین کا تعلق ہے دونوں جماعتوں نے ایک روزے کے وارڈ بینک کو چیلنج کیا ہے مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہتے ہیں کہ ایک ایسا وارڈ بینک بھی ہوتا ہے جو ہوا کا رخ دکھتا ہے لیکن نہیں صدیوں سے نہیں بلکہ سالہ سال سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وارڈ بینک کئی کئی سال کائم رہتا ہے ہم مسئلہ ملینون کا یہاں جو پنجاب میں وارڈ بینک ہے وہ تمام تر نرازگیوں کے باوجود تمام تر ایسے معاملات کہ وہ ناخوش بھی ہے مہنگائی سے بھی ناخوش ہے لیکن جب اس کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی اس کی کشتی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت مسئلہ ملینون ڈھوپ رہی ہے تو وہ نکلے گے باہر یہ کل کا جو الیکشن ہے کل تو حکمت عملی کا الیکشن ہے کل جو جماعت اپنے ووٹرز کو نکال لے گی اپنے مسائل استعمال کرے گی اور بلاخر نتیجہ اس کی حق میں ہو جائے گا سر جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ووٹ بینک کو جو ہے وہ چیلنج کیا اور آپ نے کہا کہ دونوں نے اپنے اپنے جلسے بھی کی ہیں تو آپ سے جانا چاہوں گی کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے جلسوں میں آپ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں فرق تو کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ کیمرے کی ساری کارگزاری ہوتی ہے سوشل میڈیا ہے آپ اسی جلسے کے جس میں چند ہزار لوگوں اگر آپ اس کو ڈاؤن کے کیمرے سے یا آپ اس کی تصویر بنائیں تو وہ لاکھوں لاکھ جاتے ہیں لیکن جلسے اگر فیصلہ کرنے ہوتے تو ماضی میں عمران خان بڑے جلسے کرتے رہے ہیں لیکن چونکہ الیکشن کے ڈینیمکس الگ ہوتے ہیں پولنگ کے ڈینیمکس الگ ہوتے ہیں وہاں لوگ برادریوں کی بنیاد میں بورٹ ڈالتے ہیں وہاں لوگ رشتداریوں کو بھی سامنے پیش نظر رکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن بیس علکوں میں انتخاب ہو رہے ہیں اس میں صرف 50% سے داہل علکیہ سے ہیں جہاں برادری کا مقابلہ دوسری برادری کا رہی ہے اور یہ سالہ سال سے رہا ہے کہ اگر نوانیوں کا مقابلہ ہے تو نیازین کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اسی طرح لنگڑیال صاحب کہا ان کا مقابلہ دوسری برادری کا رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا آپ کہنے کہ زندگی بر میں کبھی ہو جماعت اگر اس جماعت برادری کا آدمی کسی ایک جماعت میں چلا جائے تو یقین ان اس کی مخالب برادری جو ہے وہ دوسری جماعت جائن کرنیتی ہے ان کے لئے پارٹی بدلنا اہمیت اس لحاظ سے نہیں رکھتا کہ کون سی پارٹی چلے گئے بلکہ وہ دیکھتے ہیں تو ان کا سیاسی مخالب کدر ہے آپ نے دیکھا ازول افکار کوسائے ہوتے تھے مسلمی نون میں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لغاری ان کے ساتھ مل رہے ہیں نوازی بیزار تو وہ مسلمی نون چھوڑ کر چلے گئے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سردار اویس لغاری نے اپنے حلقے میں وہاں دیکھا کہ الیکشن میں ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے اسطیوہ دے کر وہاں پہنچ گئے یہ بات سالہ سال سے اور چلی آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر ہو یا سندھ کے اندر ہو یا کیپکے بھی اندر بھی ہو برادریاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور یہ تو پلوستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ برادری کا ووڈ ہوتا ہے اور اپنے کسی کی اپنی ذاتی پاپولیٹی کا ووڈ بہت کم ہوتا ہے لیکن زیادہ ووڈ یہ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دی علاقے میں برادریوں کے ووڈ اس شہروں میں ہوتا ہے اس شہروں میں ٹیپوں کچھ اور ہوتا ہے وہ لاہور کے چار الکے ہیں ان میں دیکھیں مقابلہ چاروں میں ٹپ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دو مسلم لیگ نون جیت جائے گی دو پی ٹی آئی جیت جائے گی ممکن ہے ساری کے ساری کوئی ایک جماعت جیت جائے لیکن وہاں بھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ واضح طور پر کوئی جماعت یہ کہے کہ یہ سیٹ میری ہے نواز صاحب جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ جس طرح لوگ کر رہے ہیں کہ دو نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی جیت جائے گی دو نشستیں نون لیگ جیت جائے گی تو پھر ایسے سچوئیشن میں کیا صورتحال بنتی ہے دیکھنے میں نے کہا نا جی کہ ممکن ہے کہ اگر 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 پی ٹی پرسن نشستیں مسلم لیگ نون جیت جائے گی تو اس کا تو مسئلہ حال ہو جائے گا اس کو بیس میں سے دس نشستیں مل گئیں ان کا وزیراعالہ پر قرار رہ گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور پھر وہ پی ٹی آئی سے وہ پانچ نشستیں جو ان کا جس کا نوٹیفکیشن جاری ہویا وہ بھی واپس دلوائیں گے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو جو پانچ نشستیں دی گئی ہیں وہ ان کی اسے سٹریکٹ پر دی گئی ہیں لیکن وہ سٹریکٹ جب کم ہو جائے گی بیس نشستوں کا فیضہ ہوگا تو مسلم بھی ان بیس نشستوں پر ان میں سے مانگی گئی آپ دیکھیں گے بی نوٹیفائی ہو جائیں گے وہ پانچ آر پانچ سپیشل سیٹوں پر رہے لوگ تو ممکن ہے مسلم لیگ نون کو مزید اور نشستیں بھی مل جائیں صحیح تو نواز صاحب ایک اور چیز ہے کہ نون لیگ پنجاب میں سولہ سیٹیں ہونے کا اس وقت دعویٰ کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اتنی سیٹیں حاصل کر پائے گی دیکھیں میرے رہے پاس تو صحیح معنوات بھی موجود ہیں جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا میرے پاس گیلپ سروے موجود ہیں جو مسلم لیگ نون نے کروائے ہیں صحیح انہوں نے جو سروے کروائے ہیں اس کے مطابق ان کا کچھ نشستوں پر بڑا ٹاف کمپیٹیچن ہے اور کچھ نشستوں پر ان کے اپنے مسلم لیگ نون کے جو سابق میں دعا رہے ہیں وہ کچھ مسائل پیدا کر رہے ہیں ادروائز بعض نشستیں ایسی ہیں جو دس ہیں جو لوگ زیادہ سے جیتے رہے ہیں ان کا اپنا ایک ورڈ بینک ہے اور ان کا مسلم لیگ نون کا بھی ورڈ بینک ملے گا پیپلز پارڈی کا بھی ملے گا اور وہ ان کو آپ تو راجہ ناصر نے بھی اپنی جماعت کی طرف سے اعلان کر دیا ہے یہ ان کو ورڈ بینک ان کو خاصہ ملے گا ایسی کو بات نہیں ہے لیکن مقابلہ ہے مقابلہ آپ یہ کہا جائے کہ سویپ کر رہے ہیں ہم ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مسلم لیگ نون کو تحریکین صاحب نے چیلنج کیا ہے اور وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اتنا آسان ہے کہ ساری چیزتیں جیت جائیں گے بڑا دارہ ٹاف کمپیڈیشن ہوگا اور بلاخر آپ دیکھیں گے کہ اس ٹاف کمپیڈیشن کے بعد جو ریزلٹ آئے گا آپ ایک اور بات میں آپ کو دنچہ بتا دوں کس ریزلٹ میں بیٹی آئی جیتے یا ناکام ہو ریزلٹ کے بعد وہ یہ اس کو تسلیم کرنا چنکار کر دے گی وہ تو ایسی سیچویشن پیدا کرے گی کہ جس میں یہ کہا جائے گا دھاندلی ہوئی ہے یہ تو سر نواز صاحب یہ تو ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا ہے نا عمران خان صاحب بھی حل جلسے میں یہی بات کرتے رہے حکومت پر دھاندلی کے الزامات اب لگاتے رہے جتنے بھی جلسے ہوئے سابقہ دوار کی اگر بات کریں تو جو پارٹی ہارتی ہے وہ دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگاتی ہے تو اب آپ سے جانا چاہوں گے کہ اب جو پارٹی ہارے گی چاہے وہ مسلم لیگ نو نو یا پھر پی ٹی آئیو تو کیا وہ ہار کو تسلیم کرنے کے بجائے اب پھر دھاندلی کے الزامات لگائے گے ہار تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں دوہزار اٹھانہ کے انتخابات جو ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ منیجر الیکشن تھا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جن کا منڈیٹ تھا ان کو منڈیٹ نہیں ملا اگر دوہزار اٹھارہ میں عمران خان نے پاپلر نہیں تھے تو دوہزار بائیس میں سے ان کی پاپلرٹی میں حضابہ نہیں ہوا ہے یہ ضرور ہوتا ہے اوپر نیچے ووڈ بائک جاتا رہتا ہے کہ یہ جناب انہوں نے نعرہ لگایا کہ امریکہ نے ہمیں نکالا ہے اب تو ساری دنیا کو پزا لگیا نا کس نے نکالا ہے یہ امریکہ نہیں نکالا یہ انہوں نے نکالا ہے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے سب کٹھے ہوگے انہوں نے مل جل کر اپنا ایک ووڈ بینک جو تھا پارلیمنٹ بنایا اور اس میں ان کی گھر میں دیا اور یہ ان کے خلاف ایک نیا فیصلہ جو آیا سپریم کورٹ سے یہ بھی ان کے لئے بڑا خلاف جائے گا کہ لوگوں میں یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کی ہے انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا ہے ان کے خلاف ایک نیا راستہ کول دی ہے کہ ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے والی ہے تو نواز صاحب جس طرح ابھی آرٹیکل سکس کی کاروائی کا کہا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب پر آرٹیکل سکس لگتا ہے تو عمران خان صاحب کا سیاستے مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں پھر کام مستقبل ہوگا یہ ملک میں ایک آدمی آرٹیکل سکس لگا تھا ان کے پاکستان ہی واپس نہیں آسکا اور اسی خطشے کی بنیاد پر دبئی میں موت اور زندگی کی کشم کرنے میں مطلع ہے اب بھی وہ پاکستان آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں میں نے اس طرح تو بھی کہا تھا کہ آرٹیکل سکس ہے جب اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا جنرل پرویر مشارف کے خلاف تو وہ اپنی زندگی میں پاکستان واپس ہی آسکے ہیں آرٹیکل سکس کے در مقدمہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ کہتا ہے کہ شاید ممکن ہے کہ نہ ہو سکے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے لیکن آپ دیکھیں گے ایک نئے لائن لگ جائے گی ابھی فارن فرنڈنگ کیس ہے اس طرح اور دوسرے کیسز ہیں جن میں ان کے فیصلے ہونے ہیں ابھی طیبہ گل کا بھی کیس ہے پتہ نہیں اور کہاں کہاں تھے ابھی دیکھنا یہ بھی زمانے جہاں ہو جہاں کہ کیس نواز شیخ کو غلاب کلتے رہے شباز شیخ کو غلاب کلتے رہے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو کیا یہ ان کو دیوار سے نہیں لگائیں گے ایسا دیوار سے لگائیں گے کہ لوگوں کے لئے ایک مثال بن جائے گا دیکھیں ان کی اپنے ریکارڈ سے یہ ثابت ہو رہا ہے وہ طیبہ جو خاتون تھی وہ میں وزیراعظم موسمے رہی ہیں اتنے دن تو یہ چیز خود ثبوت کرتی ہے کہ کس طرح یہ نقمال بنا کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا رہا لوگوں کے غلاب مقدمات میں اب یہ جو ان کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں یہ بنیں گے یہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو معافی دلا دے اور کہہ جی یہ ملک چھوڑ کر چلے جائے ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں بہرحال ایک وقت آ رہا ہے ایسا کہ ساری زندگی آپ آپ آرام سے گزارتے رہے ہیں کبھی ایک دن بھی آپ نے جیل نہ دیکھتے ہو تو جیل کے دروازے تو کسی وقت بھی آپ کے لئے کھل سکتے ہیں لیکن کوئی مقدمہ بنتا ہے اس کے بعد کھلتے ہیں عمران خان صاحب نے تو کل رات بھی اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ مجھ پر غداری کا مقدمہ بنا اس کے بعد میں حقیقت بتاؤں گا تو یہ کس جانے پر شارعہ دے رہے ہیں ایسا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اس طرح کے شواہد نواز صاحب میرا سوال پہلے سننے کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے کوئی شواہد ہیں کہ وہ سامنے لا سکیں گے جو منزہ جو یہ جو مانور جو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی سمجھتے ہیں کن کی طرح اشارہ ان کا ہے وہ اشاروں میں بات کرتے ہیں اے جورت تو کھل کر بات کریں ان کا نام لیں کہ کون لوگ ہیں دیکھیں میری بات سنیں جو جن لوگوں نے ان کو بنا سنگھار کر کے ان کو جناب مصرد ایک تدار با بڑھایا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لئے بوجھ بن گئے ہیں انہوں نے اپنی ہوایت سے اپنے آپ کو آتھ کہج لیا نواز صاحب اس پر میں آپ سے واپس آکے بریک کی کال آ رہی ہے بریک سے واپس آکے اس پر آپ کو کومنٹ لیتی ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم ضمن انتخابات پر بات کر رہے تھے جو کل ہونے جا رہے ہیں اور نواز رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز صاحب آرٹیکل چھے کے مقدمے کے حوالے سے جو غداری کے مقدمے کے حوالے سے کل عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس پر بھی آؤں گی لیکن ابھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ صوبائی وزیر داخلہ آتھا تارڑ کہتے ہیں کہ دھاندلی کا اعظام لگایا جا رہا ہے اور لگانے والے افسران کو دھمکیاں بھی دی جاری جبکہ دوسری جانب انہوں نمبر سے رہنماں اسد عمر کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماں کہ ان کو انہوں نمبر سے دھمکیاں مل رہی ہیں ان باتوں میں آپ کتنی سچائی دے رہے ہیں کیونکہ دونوں پارٹی اس کے جانب سے دھمکیوں کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ دھمکیاں ان کی طرف سے مل رہی ہوگی یہ تو ان نمبر نہیں ہوگا افسران کو جو نمبر آ رہے ہوں گے ان نمبر جن سے زیادت ہیں رابطے تو ہمیشہ ان کی ساتھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے یہ ان نمبر والے ہی تو ان کو لے کر آئے ہیں یہ ان نمبر سے آپ کیوں گبراتے ہیں جب ان کو معلوم ہے ان سے ان کے رابطے ہوتے ہیں ان نمبرز والے وہ کوئی جانتے ہیں کون آدم ان کو پھون کر رہے ہیں اس لئے کوئی ایسی ڈر والی بات نہیں ہے خوف والی نہیں ہے یہ پرانے ان کے لوگنی کے آدم ہیں وہ پالے پوسے ہیں پڑے ہیں وہ یہی لے کر ان کو آئے ہیں وہ یہی نہیں کی حکومت چلاتے رہے ہیں اب اگر وہ ان کو کوئی سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنی اوقات سے باہر نہ آئیں آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے عمران خان کی ایک پالیسی ہے کہ وہ اپنے انہوں اداروں کو جن اداروں کی ذریعے وہ اقتدار میں آئے ہیں اور اقتدار میں رہے ہیں ان کو ڈرانے دمکانے کی اور ان کو یہ بتانے کی کہ میں راز کھول دوں گا یہ دیکھیں وہ آوڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے خلاف ان کے پاس اتنا کچھ مواد موجود ہے کہ وہ جب چاہیں اور جس وقت چاہیں پوری قوم کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیں گے یہ زیادہ زیادہ ہے کسی ایک کا نام تو لے کر دکھائی رہ در ہے یہ بڑا مشکل کام ہے یہ ایک قسم کی سٹیٹیجی ہے حکمت عملی ہے کہ اگر اس طرح میں کر کہوں گا تو ممکن ہے وہ خوف کی وجہ سے یا کوئی ایسی بات کہ یہ ان کے دل میں ہوگے ہمیں بدنام کریں گے تو وہ پیچھے اٹھ جائیں اب پیچھے اٹھنے والی بات نہیں ہے عمران خان صاحب آپ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے صرف یہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ الیکشن آر جائیں گے اس کے بعد پھر یہ ہوگا سیاست پر بڑے لوگ آتے ہیں پھر اس بات آؤٹ ہو جاتے ہیں جو لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کا دوبارہ آنا مشکل ہے یہ کوئی نواز شریف تو نہیں ہے عمران خان صاحب کے تیسری بار ملکہ وزیراعظم بن گئے ان کو دیکھیں نواز شریف میں اور میں زمین سو آسمان کا پرک ہے وہ منیج کرنے والے آدمی ہیں کس طرح اپنے معاملات کو کرتے ہیں وہ صبح شام دمکیاں نہیں دیتے شام صاحب نے بھی تو بہت کوشش کی تھی ملک کی بہتری کی تاریخ گامزن کرنے کے لئے دیکھیں جب میاں نواز شریف نے معاملات بہتری کی طرف جانے لگے تو میاں نواز شریف پسے مندر میں چلے گے اب سارے معاملات آپ دیکھ رہی ہیں کہ شباز شریف ڈیل کریں اسے مریم نواز بھی نہیں کریں مریم نواز ایک پاپورلہ لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں اور اسے پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کے کوئی گنجاج بھی نہیں ہے کہ اب سیاسی جانشین جو ہیں وہ مریم نواز ہی ہیں ہمینا نواز شریف کی تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ ان کی پالیسی اب بالکل بدل گئی ہے انہوں نے کوئی بھی ایک لفظ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بات کرے ان کی اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کی گوڑی گوڑی ہے وہ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں اور وہ ایک ایسی سٹیڈیجی کے تحت چل رہے ہیں کہ جس کے تحت عمران خان آئے روز اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو رہے ہیں اور بل آخر آپ دیکھیں گے وہ یہ کہا تھا کہ ہم اقتدار میں رہتے کاش کے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ ہم سے نراز نہ ہوتی یہ ایک بات ایک پالیسی میٹر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا عرصہ تک مینج کر کے چل سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائج تو نہیں ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے موجود اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو نبی کر کے خود اپنے سارے معاملات چلائیں گے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ ساروں سے نہ آئے ہوئے آپ کے پیچھے عمام کی پوری طاقت ہو آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ اتنی نہیں تھی کہ آپ اقتدار میں چلے جاتے ہیں آپ نے دوہزار اٹھارہ اگست میں اقتدار قبول کر لیا اگر آپ کے پاس اکثریت پوری نہیں تھی تو آپ کہتے ہیں جی میں ہری الیکشن میں جاتا ہوں ہم اقتدار میں نہیں ہوتے اقتدار میں ہوتے ہیں یہ ساری بات ہے تو نواز صاحب ہونا بہت دور کی ہوتی ہے ابھی ایک اور سچویشن ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو آزاد حیثیت سے زندہ رہنے کی جو حیثیت حاصل ہے اور وہ اپنے طریقے سے رہ سکتا ہے اپنے طریقے سے جا سکتا ہے لیکن ابھی جو سچویشن چل رہی ہے پنجاب حکومت نے علی امین گنڈاپور اور مقبول گجر کے پنجاب داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے اس کے ساتھ آپ سے سوال یہ جانا چاہوں گے کیا ایک آزاد شہری کو یا پھر ایک وزیر کو پنجاب پر پابندی لگانا کیا یہ درست بات ہے وہ بھی اس وقت جب الیکشن قریب ہو کیا پنجاب کی حکومت اس وقت اختیار نہیں ہے کسی کے داخلے پر پابندی لگا لے ایک قانون کے طرح تو اس کو اختیار حاصل ہے ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص جب یہاں آئے گا تو فساد بھی برپا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اور آپ کو پتہ ہے کہ گنڈاپور صاحب جب جاتے ہیں کسی شہر علاقے میں اور جس طرح کی وہ تقریبیں کرتے ہیں اس کے بعد تو جھگڑا اور فساد ہو رہا ہی ہے وہاں پر مطلب موجودہ حکومت خوف کا شکار تو ہے نا پر صاحب اب یہ کہا جائے کئی جو کہ میں پہستان کے شہریوں میں جہاں میرا جی چاہتا ہے میں جاؤں گا تو ایک بات تو بالکل واضح یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ وہ کورٹ میں جاتے اور کہتے ہیں میں جہیندانی کراتا ہوں کہ میں ایسی کوئی تقریب نہیں کروں گا جس سے اشتعال پہلے لیکن بات یہ ہے ان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں جانے دیتے جب آپ ان کا لیڈر مامر جنسے کر رہے ہیں تو یہ کیا تو ان کے کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا لیکن بات یہ ہے آپ کی بات درست ہے ازادانہ طور پر لوگوں کو گومنے پھرنے کی ازادی تو ہوگی اور ہونی چاہیے بھی لیکن چونکہ سیاست میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ یہ جیسے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض مذہبی رہنماؤں کا محرم کے دنوں میں داخلہ مختلف شہر میں بند کر دیا جاتا ہے یہ تو اس نوعیت کے ہوگئے ہیں لوگ کے سیاسی جلسوں میں ایسے کچھ لوگ کے ہوگئے ہیں جن کا داخلہ دوسرے شہر میں بند کر دیا جاتا ہے نماظ صاحب مطلب آپ کے کہلے آپ کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جو اقدام کیا گیا ہے وہ غیر عائنی اقدام ہے نہیں نہیں غیر عائنی تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں غیر عائنی جسٹیفیکیشن تو کرے نا یہ بات حکومت بھی تو کرے گا حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے غیر عائنی کا قانونی ہے غیر قانونی کراتے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک زمانے میں بادشاہ خان تھے ان کو صوبہ بذر کر دیا گیا کے پی کے جو اس وقت اختصارات کراتا تھا تو وہ طبیل عرصہ تک پنجاب میں رہے تو کھا گیا کہ ان کو وہاں سے جوہر نکالا گیا یہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ صوبے سے بھی نکال دیتے ہیں صوبہی حکومتیں یہ اس طرح بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نہ کوئی بہت بڑی انہیں توپ چلانی تھی دو دن جلسے کرنے تھے اور اس سے انہیں شورت ہی حاصل ہوئی کہ میرے وہاں داخلے پر بندی لگا دی گئے مجھے امید ہے کہ یہ اکنام اب تو ہر جلسے ہو چکے ہیں یہ اکنام نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ اس سے بھی غیر ضروری طور پر بیس کا غاز ہوئے سہی تو نواز صاحب آپ سے جانا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اور انظام لگایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ حکومتی مشینری استعمال کر رہی ہے اور آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے کہ کیا تحریک انصاف کی طرف سے محض یہ الزام ہی ہے یا پھر یہ پریشر ڈال رہی ہے دیکھیں ہارنے والا جب وقت ہے وہ کبھی ایک عضالت میں چلا جاتا ہے کبھی دوسری عضالت میں چلا جاتا ہے کبھی پیان دیتا ہے پروپیگنڈا کرتا ہے یہ شروع دن سے ہی عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ داندلی کر رہی ہے پھر کبھی وہ چیو الیکشن کے مشروع کے خلاف بات کرتا ہے کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکس اینڈ وائی پہتہ نہیں کہاں کھا سے ان کو یہ لوگ ملتے ہیں ایکس سے پہتہ نہیں کون سا آدمی بنتا ہے اور وائی سے کس کا نام آتا ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی خان صاحب کے طرف سے باتیں کی جارہی ہیں ٹھیک ہے ابھی بریک کا وقت ہوئے بریک سے واپس آتے ہیں تو کانٹینیو کریں گے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز صاحب سے نواز صاحب جاننا چاہوں گی کہ اگر حمزہ شہباس وزرعالہ برقرار رہتے ہیں تو پی ٹی آئی کا سیاسی فیوچر کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی برطری حاصل کر لیتی ہے تو آپ پنجاب کا مستقبل اور سیاسی محول کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر مسلم جی نون جیتی ہے تو جو وفاق میں حکومت قائم ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی پنجاب میں مسلم جی کا قلعہ مضبوط ہوگا پنجاب میں مسلم جی نون کے ہونے کی وجہ سے وفاق کے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوگی اور اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو پھر وفاق یہ سمجھے کہ ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی کسی وقت اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفاق پی ٹی آئی کی حکومت سوہ میں نہ چلنے دے اور وہاں گورن راج نافذ ہو جائے تو گورن راج نافذ کرنے کے لیے ان کے پاس جسٹیفکیشن بھی موجود ہوگی اور پارلیمنٹ سے ان کو منظوری بھی آثر کرنے میں کوئی دکت پیش نہیں آئے گی اس لیے یہ بران مزید شدت اختیار کر جائے گا اور اس کا بات کا امکان زیادہ ہے کہ حمزہ شہباز وزیراعلا بن جائیں پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر وہ ان کی مخالوت کرے اگر وہ وہاں سے پھر استیوہ دے کر چلے جائیں گھر میں ہیں سمجھوں سے نکل جائیں تو تب بھی ان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے اگر کاش کہ آج وہ وہ بھی سمجھوں میں بیٹھے ہوتے تو وہ وہاں پر حکومت کو کنفرنٹ کر رہے ہوتے اب ان کے لیے جلسے ہیں جلوس ہیں یہاں سے تو کوئی رائے آمانی بنتے اس لیے رائے آمان سے اگر یہی راہ تو تھک آر جائیں گے جب تیلیکشن کا وقت آئے گا تو پی ٹی آئی کا کارکن تھک جائے گا کب تک ناشتا رہے گا نواز صاحب اس ٹاپک کو وائنڈہ کرنا ہے آپ سے لازت سوال اس ٹاپک پر لازت سوال کرنا چاہوں گے آپ سے جاننا چاہوں گے کیا پاکستان میں ارزام تراشری دھاندلی کے الزامات جو لگائے جاتے ہیں کیا اس ان الزامات سے ہٹ کر صاف صرف آف الیکشن ہونا پاکستان میں ممکن نہیں ہے بس دیکھیں اس طرح کے الیکشن پاکستان میں چونکہ الیکشن کمیشن جتنا پاور کھول ہونا چاہیے اس قدر پاور کھول نہیں ہے جتنا کے بھارت میں کاش کے پاکستان کا الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہو کہ جس کی جس کی حکم پر سٹنگ پرائم وہ اتنا بے اختیار ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں کرتا تھا یہاں ہمارے ہاں نگران بزیریادہ ہوتا ہے تو سالسیاں ہوتی ہیں کہیں سے اور سے سفارش سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر جب چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہوتا ہے آپ یہ خود کہہ رہے ہیں عمران خان اپنی نلیکیوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی وہ ہماری سفارش پر ہی نہیں تھا کہیں اور سے ہمیں ان کا نام آیا تھا وہ اگر آپ نے اتنے ہی نلائک تھے تو پھر آپ کیا بزارت ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ جس چیف الیکشن کمیشن کی اتقرری میں اپنی ذرہ سے ان کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں کل وہ آدمی آپ کے خلاف کوئی فیصلہ بھی دے سکتا ہے اصل میں ان کو خطرہ اسی بات کہے اگر وہ کہتے فارن فرنڈنگ کیس میں ان کو بری کر دیتے اسی طرح وہ جناب ان کی جو بات ہوتے اس کے حام احامل آتے تو آج وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نام یہ چیف الیکشن وہ اس نے بہت اچھا آدمی ہے چلیں نواز صاحب ہم ہوب کریں گے کہ شاید کل کے انتخابات صاف شفاف الیکشن پر مپنی ہو دوسرے ٹاپک کی طرف جانے کیونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپیکر اور ڈیپیٹ سپیکر کے رولنگ کے خلاف تفصیلی نوٹ جاری کیا تھا اور رولنگ کا لدم قرار دی تھی اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں جبکہ عمران خان صاحب نے کل رات لاہور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیلنج کیا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھ پر آرٹیکل چھے لگاؤ تاکہ مجھے بولنے کا موقع ملے چپ ہوں مگر ایک ایک چیز بتاؤں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ایک چیز جانتا ہوں تو نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی باتیں رہ گئی ہیں جو خان صاحب کو موقع چاہیے بولنے کے لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ غداری کا مقدمہ بنے اس کے ساتھ صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب پر نواز صاحب میرا سوال سن لیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے لاغو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بتائیے گا سار سیاستدانوں کے خلاف نہیں لگنا چاہیے اور سیاستدانوں کو ایسے اقدام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ان کی گریپس بات جائے آرٹیکل سکھ کے تحت لیکن ایک بار آرٹیکل سکھ لگ گیا ماضی میں آرٹیکل سکھ تو نہیں ہوتا تھا ولی خان کے خلاف بھی غداری کے مقدمات بنتے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف یہ جو مقدمہ بنے گا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے بنے گا ایک دیکھیں میری بازوں نے یہ از خود موجودہ حکومت نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا کہ یہ وہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں تحت جو فیصلہ دیا اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ رہا مار ہوگی ان کے خلاف کروائی گی اور وہ یہ کہا کہ آپ پارلیمنٹ سے رجوع کریں اگر پارلیمنٹ کے دونوں ایمانوں سے ان کے خلاف قراردازیں منظور کرا کر ریفرنس تیار کر لیا جاتا ہے تو وہ جو آپ نے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ کچیری کی دروک یعنی کراچک کچیری کی جو کچائی ہے اور عام دور پیش ہونا عدالتوں میں ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا ہیرو نہیں بنے گے ان کے خلاف یہ جب ایک بار بار صبح شام لوگ اس بات کو دھرائیں گے کہ ان کے خلاف قداری کا مقزمہ اس لیے بنائے کہ انہوں نے آئے ان کے آرٹیکل آرٹیکل سس کی کلافرزی کی ہے نواز صاحب آپ نے جس طرح بھی فرمایا کہ موجودہ حکومت نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تو اب اگر آپ سے جانا چاہوں کہ موجودہ حکومت نے کہا ہے کہ کیا صدر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت صدر کو ہٹانے کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی تحریک آئے گی کیونکہ اس آرٹیکل چھے لگنے کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الویس نے ستیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ سینیٹر افنان اللہ صاحب نے بھی قرارداد پیش کر دی ہے سر افنان اللہ نے ایک امپیشمنٹ کی تحریک تو جمع قرار دی ہے شاید ابھی ان کے پاس اتعداد پوری نہیں لیا لیکن ایک بات یہ ہے کہ صدر کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کی قرارداد پیش کی جا سکتی ہے صدر پہ بھی دباؤ پڑے گا آپ دیکھیں اگر صدر کو یہ معلوم ہو کہ وہ موجودہ حکومت خم ٹھونک کر ان کے خلاف نکلا یہ بایا تو ان کے لیے بھی کام کرنا ممکن نہیں رہے گا اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جب حکومتیں ہوئیں گھومت کے اندر دو بڑی دھڑے بن جائیں صدر کسی اور طرف ہو وزیراعظم کسی اور طرف ہو تو بل آخر تو کوئی دلائے نواز صاحب ون لائلہ جواب دیجئے گے کیا یہ مطالبہ درست ہے جو صدر مملکت سے کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا مطالبہ جو ہے یہ کوئی نجاز مطالبہ تھا نہیں ہے سیاست میں لوگ مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور یہ ضرور نہیں ہے کہ میں پرائے ہوئے صدر ملکت مہار بھی جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے مطالبہ کیا گیا پورا ہوتا نہیں ہوتا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا ہمارے ساتھ سکائی پر سینئر تذیہکار نواز رضا صاحب موجود تھے سر آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو